مجھے سید تحقیق حسین کہتے ہیں آج آپ یہاں پر آئے ہیں سمام مومین ہیں یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے جنت البقی کی اور اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گوہ میں جو ہے جنت البقی کی شبیہ جنت البقی کی بنیاد رکھی ہے جیسے کہ میں نے خود تقریر میں کہا کہ یہ روزہ جو تعمیر ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے یہ حقیقت میں اس حکومت کے خلاف جس حکومت نے آج ان معصومین علیہ السلام کے مزاروں کو مسمار کیا ہے اور روزے کو منہدیم کیا ہے اور میں بھاؤنگر میں رہتا ہوں بھاؤنگر میں وہاں کو پر قریبی میں وہاں سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر روزے تعمیر ہوئے امام حسین اور جناب عباس کے روزوں کی شبیہ درمیان میں وہاں پر جو بقی کا اس وقت کا منظر ہے وہ پیش کیا گیا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ کے جو نہیں جانتے ہیں جیسے کہ بھی ہمیں محترم یاسوس صاحب نے فرمایا کہ اس طریقے کی باتیں کی گئیں کہ جیسے ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تو اب وہ جو عوام وہاں پر آتی ہے مثلا کہ شیعہ فرقے سے تعلق نہیں ہے یا مثلا مسلمان نہیں ہیں اور وہ جب آکے وہاں کے اوپر ان قبروں کو دیکھتی ہیں کہ اس طریقے سے یہ قبریں یہاں پر بنائی گئی ہیں یا وہاں کے اوپر جو فریم لگایا گیا تو وہ چیزیں کو سوچنے مجبور کر دیتی ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کی قبریں تھیں کہاں پہ ہیں کس طریقے سے ہیں کیوں منہدیم کیا گیا کس وقت کس حالات میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں واقعاً ایک بہت ہی بڑا قدم ہے اور یہ ایک بہترین احتجاج ہے یہاں کے اوپر بھی اس اصل جو پہلے روزہ تعمیر تھا جنہوں تل بقی میں اس کی شبیہ کے ساتھ سائیڈ ہی میں وہ اس وقت کا منظر بھی پیش ہونا چاہیے کہ جو ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں اس وقت بلکل 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 بہت ہی مجاہدانہ مجاہد صاحب کا اور یاسوب صاحب دونوں کا مجاہدانہ قدم ہے اور میں واقعاً چتنے بھی اس قسم کے اقدام جو ظالم حکومتوں کی خلاف آواز بلن کرنے والے ہیں یا معصومی علیہ السلام کی مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں اُت میں میں ہر طریقے سے اپنا تعاون اور ہر طریقے سے ساتھ سہکار دینے کے لیے تیار ہوں اور ہر دیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ ہوں